انسان دنیا میں آتا ہے شعور کی آنکھ کھولتا ہے اللہ تبارک و تعالی نے اس کے ساتھ روحانی اقدار بھی رکھی ہوتی ہیں اور اس کے نفس میں خواہشات بھی رکھی ہوتی ہیں حکم اسے یہ دیا گیا ہے کہ یہ اپنی نفسانی خواہشات کو تھوڑا سا کنٹرول کرے جو آدمی بالکل یہ سمجھے کہ میں نے اپنی ہر خواہش کو پورا کرنا ہے کسی چیز کا لحاظ نہیں کرنا تو قرآن مجید نے ایسے لوگوں کے بارے میں کہا کہ اولائی کا کل انعام بلہم عدل فرمایا یہ جانور ہیں بلکہ جانوروں سے بھی آگے چلے گئے جو تھوڑا سا اپنے آپ کو اپنی کچھ خواہشات کو کنٹرول کرے کہیں کسی جگہ اسے جھک جانا بھی آئے کہیں کسی جگہ اسے معاف کرنا بھی آئے تو اس نے انسانیت کی اقدار کو سمجھ لیا ہے اس کے اندر کچھ نہ کچھ اخلاقی قدریں موجود ہیں ہمارے جتنے بھی جھگڑے ہیں دنیا میں اب یہ ہمارے جھگڑے اللہ رسول کے لیے تو نہیں رہ گئے جن کے بارے میں بار بار قرآن پاک نے ہمیں کہا تھا ان سے دوستی نہ کرنا محبت کے پیغام نہ بھیجنا ان کی تو تعریفیں صبح شام ہوتی ہیں ہمارا عام طبقہ بھی اور حکمران طبقہ بھی مثال ہی جب دیتا ہے وہ کفر کی مشرقی یہودی عیسائی کی مثال دیتا ہے اور میں کئی دفعہ دوستوں سے کہا کرتا ہوں عزراء محبت میں کہتا ہوں سائی مارا ہونا بچارہ کوئی مزدوری کرتا ہو آپ کی توجہ ہے میری بات پر دوستوں کی اللہ آپ کو مہنگے مہنگے موبائل دے ویسے کبھی کبھی جیب میں بھی رکھنا چاہیے ملدب جس نے بنایا تھا اس نے کیا کہا تھا کہ ہر وقت ہاتھ میں پکڑے رکھنا کبھی کبھی صحیح چلیں جو بنا رہے ہیں ان کو میں منع نہیں کرتا وہ بنائیں کسی چیز کو اگر محفوظ کرنا چاہ رہے ہیں لیکن باقی لوگ تو میری بات پر توجہ کریں وہ میسیجز کا جواب ذرا بیس منٹ کے بعد دے لی جئے گا اور بھی غم ہے زمانے میں محبت کے سوا اور بھی کچھ چیزیں قابل چونکہ اپنی بات نہیں نہ کر رہا اللہ رسول کی کر رہا ہوں تو آپ تھوڑی دیر مجھے موقع دیں تاکہ دو چار باتیں آپ شیرز کر لو تو عیسائی مارا ہونا غریب آدمی ہو بیچارا تو اس کے بارے میں لوگ مسئلہ پوچھ لیتے ہیں کہتے ہیں پیر صاحب دس ہو سانیہ نہ روٹی کھانی جائے سے تو میں نے کہا اگر مشرق کے نجس ہونے کی بات کرتے ہو تو ایدنال بھی نجائے سے تی امریکہ دس حدر ہوئے تی تاں بھی نجائے سے اب یہ کیا بات ہوئی کہ جب کوئی بہت بڑا آدمی آ کے بیٹھ جائے اور ساری اس کے سامنے کبھی نہ بیٹھی ہو تو پھر کوئی شریف مسئلہ پوچھے ہی نہ اور اگر کوئی غریب آدمی سامنے آ جائے مشرق نجس ہے تو وہ ہر ایک ہی نجس ہے تو جن کے بارے میں تو رویے میں سخت ہی رکھنے کا کہا گیا تھا وہاں تو ہم نے بنا لی نرمی اور جہاں ہمیں کہا گیا تھا نہ درگزر کر دینا روحہ ماہو بینہم ماف کرنا ذات کو بوتنا بنانا اپنے نفس کی خواہش کو آگے نہ رکھنا وہاں ہم نے زندگی مشکل کر لی ہے چھوٹا خاندان ہو بڑا خاندان ہو غریب خاندان ہو امیر خاندان ہو آپ کسی خاندان کی پوری لڑانیاں ساری نچوڑیں تو اس کے اندر سے صرف ایک بات ٹپکے گی کہ میں نوے نہ پوچھے آنے مجھے انہوں نے بڑا نہیں مانا زیادہ سے زیادہ ذات کا رٹا اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں سارے دوستوں کی گہرے دوستوں کی جب رکابتیں ہوتی ہیں تو آپ سارا نچوڑ لیں اس کو تو بیچ میں صرف اتنا نکلے گا کہ فلاں مقام پہ فلاں کو پروٹوکول نہیں دے سکے جو پروٹوکول مانگتے ہیں وہ اپنے نہیں ہوتے جو پروٹوکول مانگتے ہیں ان کے رشتے مخلصانہ نہیں ہوتے میرے رب نے قرآن مجید میں اپنے بندوں کی شان بیان کی فرمایا وہ پتہ زندگی کیسے گزارتے ہیں وَعِبَادُ الرَّحْمَانِ اللَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْبِ هَوْنَ فرمایا رحمان کے بندے زمین پر آجزی کے ساتھ چلتے ہیں ان کا لہجہ نہیں پروٹوکول والا انداز نہیں ان کا ہٹو بچو والا جھکے جھکے چلتے اور جتنا پھال زیادہ ہوتا ہے اتنا جھکاؤ بھی زیادہ ہوتا ہے جتنا بندہ بڑا ہوتا ہے اس میں آجزی بھی اتنی زیادہ ہوتی ہے جو عالی ظرف ہوتے ہیں وہ ہمیشہ جھک کے ملتے ہیں کیونکہ سراہی سر نگو ہو کر بھرا کرتی ہے پیوانے جو بندہ جتنا بڑا ہوتا ہے اس کا جھکاؤ اتنا زیادہ ہوتا ہے تو اگر اس کی گردن میں سریعہ زیادہ ہے تو اس کا مطلب ہے بڑا نہیں ہے ابھی اس کو بڑا ہونے میں وقت لگے گا قرآنِ مجید نے زندگی گزارنے کا اصول یہ دیا کہ تیرے لہجے میں آجزی ہو تیرا ملنا گفتگو کرنا آنا جانا اس میں انکسار ہو اور دو جملوں میں میرے نبی پاک علیہ السلام نے بات اتنی کھول دی کہ ساری حقیقتیں ہی اندر آ گئیں معبوب فرمانے لگے تو رب کی رضا کے لیے آجزی کر حضور فرماتے ہیں یہ تیرمیزی میں موجود ہے فرمایا تو اللہ کی رضا کے لیے جھک جا رب تجھے عزتیں عطا فرما دے گا عزت اس بات میں ہے کہ تیرے اندر جھکاؤ کتنا زیادہ ہے عزت اس بات میں ہمارے ہاں بعض لوگوں کا یہ خیال ہوتا ہے کہ عزت شاید کپڑوں کا نام ہے یا گاڑیوں کا نام ہے یا بنگلوں کا نام ہے علانکہ میں نے اپنی چھوٹی سی زندگی میں یہ دیکھا ہے کہ کھرپتی بھی بندہ ہو نا لیکن اگر لوگوں کو شک پڑ جائے نا پیسہ جائز نہیں تو اپنے لوگ بھی کہہ رہتے ہیں کہ مجھے پتا ہے کیسے آگے گیا ہے لیکن بندہ کھرا ہو سچا ہو اور چھوٹا ساف سر ہو اور ٹوٹی کرسی پہ بیٹھتا ہو تو بڑا مہنگ آدمی بھی دروازے پہ کھڑا ہو کہ کہتا ہے یار بندہ بڑا کھرا ہے نہ سفارج سنتا ہے نہ رشوت لیتا ہے تو اس کا مطلب ہے روب کپڑوں کا نہیں ہوتا روب تو بندے کے کردار کا ہوتا ہے اس کا کردار حضرت سیدنا فاروق عاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیسے روم ڈرہ کرتا تھا رومی سلطنت کامپا کرتی تھی کیوں حضرت عمر کا تو ایک گانمین بھی نہیں تھا اصل بات کیا تھی انہیں پتا تھا کہ مزاج کچھ اور ہے طبیعت کچھ اور ہے انداز کچھ اور ہے اور کوئی ظاہری دب دباؤ نہیں بلکہ ایک دن بیٹھ کے تمام سے آبا نے مشورہ کیا کہا جناب عدد ہو گئی ہے حضرت ابو بکر صدیق کے زمانے میں تو اسلام پر غربت تھی اب تو اللہ نے بڑی وسط دے دی ہے پچاس پچاس ہزار دینار صحابہ کو مالِ غنیمت میں ملتے ہیں اور جناب عمر کو بھی ملتے ہیں لیکن عجیب بندہ ہے گھر سے نکلتا ہے مسجد سے نکلتا ہے اور گھر جانے تک سارے بانٹ دیتا ہے جناب عمر سے کہنا ہے جناب حضور نے فرمایا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ وسط دے تو وہ اثر دیکھنا پسند بھی کرتا ہے اچھے کپڑے پہننا تو کوئی دین کی مخالفت نہیں لیکن عاب کا وہی کرتا پھٹا پرانا تو کوئی ایسی بری بات نہیں اچھا لباس پہننا دین اس کو پسند کرتا ہے تو آپ کپڑے کیوں نہیں نئے سلواتے بڑے بڑے وزیر مشیر آتے ہمارے بچے جب سیانے ہو جائیں تو وہ مشورے بھی دیتے ہیں بڑوں کو میرے ایک جاننے والے ہیں تو میں شادی پہ جا رہا تھا تو میرے آگے آگے وہ جا رہے تھے تو انہوں نے بچہ انہوں نے مشورہ دے رہے ہاں سی کہہ رہا سی اببا جی اے ان شادی تھے نا مٹھے چولان تے سالن پا کے نا کھایا جے بستی اندھی بندے دی تو وہ میں تھوڑا سا آگے گیا تو میں نے کہا پتر تو لیٹ ہو گیا ٹیم نہ ہوندہ تے سارا ٹبر ہی سیانہ ہونا سی تو ذرا دیر تجھے ہو گئی بھئی اصل پہ رہنے دیں اصل چیز جو ہوتی ہے اس میں تکلف نہیں ہوتا اصل میں تکلف نہیں ہوتا اور جب آپ کچھ چیزیں ملمہ سازی کر کے لیتے ہیں ملمہ سازی ہمارے ایک بزرگ ہیں وہ فرمان دن کہنے ہیں جدوں دے منڈیا میں انہوں کاٹنہ لے کپڑے پوائے نے مہتے ویا تے قدر آج کے روٹی نہیں کھا دی انہوں نے تو میرے اوپر بوجھ ڈال دیا ہے تکلف پیدا کر دیا زندگی میں حضرت عمر سے کہا جناب سب صحابہ نے بیٹھ کے مشفرہ کیا کہ فاروق عاظم سے کہنا ہے کرتہ نیاں سلوائیں قربان جائیں سادی زندگی کسی پر بوجھ نہیں بنتی جو لوگ اٹھ کے آ جاتے ہیں اپنے کام سے ان کو شوق نہیں ہوتا فوٹو کا وہ پیچھے بیٹھ کے بھی گزارہ کر لیتے میرے جیسے لوگ جنہیں مسئلہ بن جاتا ہے ویڈیو میں آنے کا ان کو تو سجنہ سور نہ ہوتا ہے حضرت عمر سے کہنا ہے کرتہ بدلنے پیسے کس کو برے لگتے ہیں اچھا جی کہنا تو ہے پر وہ شیر تو بتاؤ جو عمر سے بات کرے گا تو حضرت ابو دردہ کہنے لگے ایک بندہ ہے نا جن کی بات عمر مان لیتے ہیں کہا وہ کون کہنے لگے مولا علی شیر خدا حضرت علی کی خدمت میں عرض کی حضور بڑے بڑے وزیر آتے ہیں وہی پرانا کرتہ آپ کہیں نہ سیدنا عمر سے کرتہ نیا لے لیں تو حضرت علی کہنے لگے مانتے ہیں پر میں نے نا حضور کی بارگاہ میں جو سبق پڑا ہے وہ عمر کے ساتھ بیٹھ کے پڑا ہے جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے بات بھی تمہاری ٹھیک ہے میں کہوں گا تو عمر مان بھی لیں گے پر یہ والی بات میں نے بھی عمر سے کوئی نہیں کرنی کہا پھر آپ پھر آپ بتائیں آپ سنیں اللہ جزا دے آپ کہا پھر آپ بتائیں کیسے کہیں تو حضرت علی کہنے لگے حضرت عائشہ صدیقہ سے کہو وہ ماں ہیں مومنوں کی حضرت عمر جلدی مان جائیں گے حضرت عائشہ کو ساری بات سنائی پیغام دیا جناب عمر دوڑے آئے امہ جی میرے لئے کوئی حکم سید عائشہ کہنے لگے دیکھیں اسلام میں بہترین گنجائش بھی ہے اور اللہ نے وسط بھی کر دیا ہے تو نیا کھڑتا پہننے میں حرج کیا ہے آپ کا بیٹا پہنتا ہے باقی سے آبا لیتے ہیں تو آپ کا وہی پیوند لگا کھڑتا اسی سے خطبہ دیتے ہیں عید پڑھانے جاتے ہیں تو ننگے پیر چلے جاتے ہیں اور رستے میں بچوں کو کھڑا کر کر کے کہتے ہیں دعا کرنا رب عمر کو ماف کر دے کھڑا کر کر کے کہتے ہیں وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانَ تو نئے کھڑتے میں حرج کیا ہے تو حضرت عمر کہنے لگے اممہ جی کوئی حرج نہیں میرے پاس گنجائش بھی ہے آپ کا حکم آگیا میں شام کو لے لوں گا نیا کھڑتا پر ایک بات کر لوں کہ آپ کر لیں حضرت عمر رو پڑے فلمان نے لگے یہ جو کھڑتا پہنا ہے نا حضور کے سامنے بھی اسی کھڑتے میں جایا کرتا تھا ابو بکر صدیق جب مجھے مشفرے کے لئے بلاتے تھے نا تو اسی طرح ہم لوگ بس اسی کسے دیکھو جنی جلگ دے نہ کوئی ساڑا دردی اسی طرح بس باتیں ہوتی تھی اور اممہ جی ابھی نہ میرے پورے ملک میں غربت ختم نہیں ہوئی ابھی سب کو نئے کڑتے نہیں ملے ہو کم کم میں پابان دوں شام کو لے لوں گا لیکن اگر مجھے اجازت دے دی جائے کہ میں اسی طرح رہوں جو مجھے حضور نے جس جگہ چھوڑا تھا تو میری ذرا دل کو تسلی ہوگی میں تکلفات والی زندگی اختیار نہیں کرنا چاہتا حضرت عائشہ نے سنا تو چپ کر گئی جناب عمر کہتے ہیں دیر کے بعد اگر آواز آئی تو بس ان کے رونے کی آئی فرمانے لگی جو صحابہ نے کہا تھا وہ بھی ٹھیک ہے پر عمر جو آپ کہہ رہے ہیں وہ تو بالکل ہی ٹھیک ہے دوستو الجھاؤ نہیں جھگڑا نہیں ذات کا پروٹوکول نہیں خدا رہا مسیبت بن جاتی ہے سسر کو جب دماد کا فون آتا ہے کہ میں آ رہا ہوں میں ان غریبوں کو بھی جانتا ہوں جو ادھار کرزہ لے کے پروٹوکول کا بندوبست کرتے ہیں ہماری طبیتیں لوگوں کے لیے مسیبت بن گئی ہیں ہمارا مزاج حاوی ہو گیا ہے ہم تو یہاں تھوڑے دن کن فی الدنیا کا انہ کا غریب انہ وابر ان سبیل حضور نے فرمایا تھا مسافروں کی طرح رہنا رہگیروں کی طرح دنیا میں وقت گزارنا کبھی دیکھا ہے آپ نے ائرپورٹ پہ آپ سب سے پہلے بھی بولڈنگ کرا کے چلے جائیں ویٹنگ روم میں اور سب سے پہلے بھی بیگ آپ رکھ دے لیکن اگر کوئی بندہ آ جائے نا اپنی آپ کی جگہ پہ بیٹھ جائے تو آپ جھگڑا نہیں کرتے کیوں آپ کو پتہ ہے میں مسافر ہوں فلائٹ آئی اور میں گیا کبھی دیکھا ریلوے سٹیشن پہ لوگ کہتے ہوں یہ جگہ میں نے خرید نہیں ہے یہاں روز کھڑے ہونا پڑتا ہے پتہ ہے میں مسافر ہوں ٹرین آئی اور میں بس سٹاپ پہ لوگ زمینیں نہیں خریدتے جھگڑے نہیں بناتے کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ گاڑی آئی اور میں اور درویش نے کہا تھا جتن جتن تھے ہر کوئی کھیڑے کبھی بندہ ہارنا بھی سیکھ جائے دو قدم پیچھے بھی ہٹے کبھی وہ کہے میں کوئی نہیں باقی سارے ہیں یہ والی بھی تو کبھی زندگی ہونی چاہیے فرمایا رحمان کے بندے آجزی سے چلتے ہیں اور اگر کوئی ان سے اُلجنا چاہے بیعث کرنا چاہے لڑائی کرنا چاہے تو رب کے بندوں کی شان جی ہے کہ اگر جاہل ان سے جھگڑا کریں تو وہ سلام کر کے گزر جاتے ہیں ہر بندے سے اُلج جانا ہر بندے سے ہی بیعث کرنا ہر جگہ ہی اپنا مزاد اس طرح کا بنا لینا کہ جو میں کہتا ہوں وہی قبول کرو ہر جگہ وہ عرف رومی فرماتے ہیں فرماتے ہیں ایک دن نا مثال دیتے ہیں سمجھانے کے لیے کہتے ہیں ایک دن گدے اور گھوڑے کی بیعث ہو گئی تھی کس کی جی گھوڑا کہتا تھا اسمان کا رنگ نیلا ہے گدہ کہتا تھا نہیں کالا ہے کئی گھنٹے بیعث ہوتی رہی بلاخر ریزلٹ یہ نکلا کہ شیر کے پاس فیصلہ ہے لے جاتے ہیں جنگل کا بادشاہ ہے شیر کے پاس فیصلہ گیا تو گھوڑے نے جاتی پوچھا بادشاہ سلامت آسمان کا رنگ کیا ہے اس نے کہا بھئی تو صاف سی بات ہے نیلا رنگ ہے تو کہنے لگے میں کہتا ہوں نیلا ہے اور یہ گھڑا کہتا ہے کالا ہے اور صبحوں سے میرے ساتھ بیعث کر رہا ہے کہنے لگے کتنے گھنٹے بیعث ہوئی انہیں کہا جی سارا دن ہوتی رہی تو شیر کہنے لگا گھوڑے کی بات بھی درست ہے اور گھوڑے کو عمر قید کی سزا بھی ہے گھوڑا کہنے لگا بات بھی میری ٹھیک ہے اور مجھے عمر قید کی سزا مانا کہنے لگا بات اس بات پر سزا نہیں کہ تمہاری بات غلط ہے یا ٹھیک ہے سزا اس بات پہ ہے کہ تم نے گدے سے بیعث شروع کر دی ہے ہمارا دماغ دی کام کرتا کس سے بیعث کر رہے ہو تم کس سے اور جس ملک میں میں اور آپ رہتے ہیں یہاں تو لوگوں کو جو کام آتا ہے وہ بیعث کرنے کا ہے ہمارے چینل زیادہ ہیں خبریں تھوڑی ہیں تو چار لوگ رات کو مختلف پارٹیوں کے بٹھائے جاتے ہیں تاکہ قوم کو پوری طرح تقسیم کیا جائے پوری طرح چار مختلف لوگوں کی رائے لو جتنا جھگڑا زیادہ ہوگا اتنا پروگرام زیادہ دیکھا جائے گا تاکہ قوم زیادہ سے زیادہ تقسیم ہو الجھاؤ ہو ہر جگہ بیعث ہوگی کوئی ایک بیانیاں تو ہو جانا چاہیے ایک جیسا ہر جگہ بیعث نکل آئیں الجھاؤ نہ زندگی میں پیدا کریں اتنی ٹانگیں نہیں ہمیں پھیلانی چاہیے کہ جاتی دفعہ بندہ اکٹھی کرنا چاہے تو پھر اس سے اکٹھی نہ ہو سکے اتنے جھگڑے بندہ کر لے زندگی میں کہ وہ جاتی دفعہ مافیاں بھی لینا چاہے تو اسے مافیاں بھی میسر کہاں کہاں جائے مافیاں لینے کچھ تھوڑا سا نہ انسان کو کہیں درگزر کہیں چھوڑ دینی چاہیے بیعث حضرت عمر بن عبدالعزیز بادشاہ تھے اور آج کل تو جمہوری حکمران ہوتے ہیں نہ چار ٹانگیں کرسی کی ہوتی ہیں تو ایک نہ ایک کامتی رہتی ہے لیکن وہ لوگ متلک لینان ہوتے تھے بادشاہت تھی ان کے اطاعت کے حلف ہوتے تھے اتنا بڑا آدمی باہر رات کو نکلے ہوئے سیار کے لیے دو سپائی بھی ساتھ ہیں تو ایک آدمی نا کھیتوں کو پانی لگایا تو رستے میں سو گیا ہے سو جاتے تھے ہمارے پرانے بزرگ دیاتوں کے نا وہ کھیت میں سو جاتے تھے تو حضرت رات کو لوگوں کی خبرگیری کو نکلے حضرت عمر بن عبدالعزیز انتالیس سال عمر پائی ہے انہوں نے دس سپارے بھی روز پڑھتے تھے قرآن پاک کے دو تین ہزار بار دروش شریف بھی پڑھتے تھے پانچ سپارے قرآن پاک روز پڑھتے تھے دس ہزار تک دروش شریف جاتا تھا قوم کا خیال بھی رکھتے تھے اور خزانے سے تنخواہ نہیں لیتے تھے ٹوپیاں سی کے گزارہ کرتے تھے عمر کتنی پائی انتالیس سال ہمارا تیس سال کا بچہ بھی کوئی ارادہ ہی نہیں کرتا کرنا کیا ہے چالیس پورے نہیں ہوئے دنیا بھی چھوڑ گئے ہم تو پروگرام ہی نہیں بناتے ساری زندگی عام دام برسرے مطلب گزر رہے تھے تو اس زمانے میں لوگ لکڑی کے جوتے پہنتے تھے بزرگ سوئے ہوئے تھے حضرت عمر بن عبدالعزیز کا پیر بابا جی کے پیر پہ آ گیا جب اچانک ٹکر ہوتی ہے تو ایک مقصود جملہ ساری دنیا ہی بولتی ہے کہ اندھے ہو سب یہی لفظ بولتے تو اس بزرگ نے بھی یہی جملے کہ کہا کیا آپ اندھے ہیں اب کسی جگہ پہ اگر آپ نے الجاؤ پیدا کرنا ہے کیوں وہ مجھے کہہ دیا تو میرا پتہ میں جانتا ہی نہیں تنہوں میرا پتہ ہی نہیں تو پنڈو وہاں کے پچھ ہی سڑکتا تنہوں بندہ کار جھڑ گیا ہے گا او پہیاں دیس دیاں کبران جناتے پھول پہ ادھروں کوئی بھی نہیں آمدہ تیدروں لکھاں گئے کہا جناب پیر پہ پیر آیا تو آپ اندھے ہیں اب یہاں یہاں تو بندہ جناب آڑ جائے کہ مجھے کہہ دیا اور یہاں پھر معاف کر جائے حضرت عمر بن عبدالعزیز بس یہی موقع ہوتا ہے فوراں ہس پڑے اور ہس کے کہنے لگے نہیں مجھے نظر آتا ہے بس سوال کا جواب ہو گیا وہ جو کیتلی ہوتی ہے وہ چائے سے ہمیسا زیادہ گرم ہوتی ہے وہ جو سعید گیند مہن تھے انہوں نے تلواریں نکال لیں اور تمہیں کیا ہوا کہنے لگے اس نے گستاخی کیا گردن اڑائیں گے آپ فرمانے لگے بابے نے تو کوئی گستاخی نہیں کہا حضور آپ کوندہ کہا ہے اس لیے شیخ سعیدی فرمایا کرتے تھے لکڑی کو گھین کھا جاتی ہے اور بڑے لوگوں کو خوش آمد کھا جاتی ہے خوش آمدیوں سے کبھی مشورہ نہیں لینا چاہیے غیر جانیب دار آدمی سے رائے لیں حضرت عمر بن عبدالعزیز سے کہنے لگا آپ اندیں فرمایا نہیں نظر آتا ہے وہ جو سعید گانمین تھے کہنے لگے حضور اس نے گستاخی کیا اس کو قتل کرنا ہے تو حضرت عمر بن عبدالعزیز فرمانے لگے بابا تم سے باتیں کر رہا تھا مجھ سے کر رہا تھا کہا حضور باتیں تو آپ سے ہی ہو رہی تو فرمانے لگے نادانوں انہوں نے تو ایک سوال پوچھا ہے کہ آپ اندے تو نہیں تو میں نے جواب دے دیا نہیں مجھے نظر آتا ہے اس میں لڑائی والی کونسی بات ہے تو بات ختم ہو گئی تو زندگی میں الجھاؤ نہیں پیدا کرنا اور آخری بات یہ دن اس طرح گزارے ہیں کہ آجزی سے اور رب کہتا ہے رات میرے بندوں کی سجدے میں گزرتی ہے یا قیام میں گزرتی ہے ڈپریشن کے ٹینشن کے ذہنی دباؤ کے مریض تیزی سے بڑھ رہے ہیں ملک میں اور بڑے بڑے مہنگ یہ جا کے وہ موٹیویشنل سپیکر سے سبق پڑھتے ہیں وہ کہتا ہے مراقبہ کرو یہ کرو وہ کرو اسلام سبق دیتا ہے کہ تھوڑی دیر رات مسلے پہ بیٹھو اور میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اپنے دکھ دنیا داروں کو نہ بتانا تمہیں رسوا کر دیں گے سیٹھوں نوابوں کو نہ بتانا پریشان ہو جاؤ گے فرمایا اپنے دکھ اپنے رب کو بتانا جلدی کرے یا دیر سے کرے اللہ تمہیں سب لوگوں سے بے نیاز کر دے اگر روزانہ سو آدمی کسی عالم سے مسئلہ پوچھتا ہے تو ان میں پچانوے اٹھانوے لوگ وہ ہوتے ہیں جو طلاق کا مسئلہ پوچھتے ہیں میں بڑی ذمہ داری سے ارز کرتا ہوں کہ اگر لوگوں کو یہ کنفرم ہو جائے نا طلاق خدا نہ خاصتہ دینی پڑے تو دینی کیس طرح سے اگر انہیں ہم نہ پندرہ بیس دن پہلے شیروانی کا کہنا پڑتا ہے پھر جاکے شیروانی تیار کرتا ہے درزی اور تین چار ماہ پہلے لوگ احتیاطاً بعض لوگ تاریخ بھی تھوڑی پہلے کی بتاتے ہیں ان کے ذرا نا فنیچر والا جلدی فنیچر دے دے اتنی کوششیں کی جاتی ہیں بہت پہلے میرج حال اچھا دیکھ کے بک کرایا جاتا ہے ہار چیز تیہ کی جاتی ہے اور ہفتوں لوگ مارکیٹوں اور بازاروں میں رہتے ہیں شادی سے قبل دوستو چلیں دو گھنٹے کے لیے اپنے بیٹے کو کسی عالم کے پاس لے چلیں اتنے گھر بچ جائیں گے وہ جڑنے سے بعض اوقات تو کلیجہ مو کو آتا ہے چار بیٹیاں غریب گھرانا جھگڑا ہوا شہر نے تینوں طلاقیں جاکہ مجھ تو دے دی ان بیٹیوں کی طرف دیکھ کے چھوٹی چھوٹی بچیوں کی طرف رونا آتا ہے یعنی یہ ماں باپ کے ہوتے ہوئے بھی یتیموں جیسے زندگی گزاریں گی کاش ہم نے اپنی ضرورت کے لیے ان چیزوں کو سیکھا ہوتا تھوڑا ساگے بڑے ہوتے کوشش کی ہوتی ہر جمعہ مولانا صرف ایک گزارش کرتے ہیں یار ذرا جلدی آ جایا کرو یار ذرا جلدی آ جایا کرو حضور کی بات مجھے میرے ایک دوست ہے میرے ساتھ کالج میں رہے کر جنگے زندگی کس طرح گزاریں کچھ مطلب سمجھ نہیں آتی میں نے کہا آپ کو کوئی حضور کی حدیث آتی ہے چلے اسلامیات کی کتابوں بندہ شروع سے پڑتا ہی ہے نا کچھ نہ کچھ کوئی آتی ہے تو سناو اس نے کہا میں مجھے آتی ہیں کچھ میں نے پڑھی ہے میں نے کہا چلو سناو کہنے لگا اللہ کے معبوب علیہ السلام نے فرمایا تم میں سے بہتر وہ ہے جو دوسروں کے آنکھ میں بہتر ہے تو میں نے کہا یہ حدیث پورا دستور ہے زندگی کا آپ کو آتی ہے آپ اس کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالیں چھوڑ دو کسی سے طلب کرنا کہ وہ آپ کا خیال رکھے چھوڑ دو مانگنا کہ میرے حق ادا کیا جائیں اس حدیث کو سامنے رکھو خیال کوئی رکھے یہ طلب چھوڑ دو تم سب کا خیال رکھنا شروع کر دو جذبات کا احساسات کا لوگوں کا اپنوں کا بیگانوں کا سسرال والوں کا میکے والوں کا بہن بھانیوں کا مطالبہ چھوڑ دو حضور نے فرمایا تم میں سے بہتر وہ ہے جس کا وجود دوسروں کے لیے نفع بخش ہے تم احساسات کا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہے قربان جاؤں کبھی کبھی یوں بھی ہوتا تھا کہ حد ہو جاتی تھی کریم محبوب اتنا کرم فرماتے ایک دن حضور فرمانے لگے عائشہ جب تم راضی ہوتی ہو نا مجھ سے تب بھی مجھے پتا چل جاتا ہے اور جب تمہارے دل میں کوئی بات ہوتی ہے تو پھر بھی پتا چل جاتا ہے سیدہ کہتی ہے میں نے عرض کی حضور میں اور آپ سے نراض تو محبوب فرمانے لگے بتاؤں تمہیں بتاؤں تمہیں محبوب کریم علیہ السلام نے فرمایا عائشہ تم کبھی کبھی قسم اٹھاتی ہو اور جب ہوتی ہو نا راضی تو کہتی ہو مجھے محمد مصطفیٰ کے رب کی قسم اور جب تمہارے دل میں کوئی بات ہوتی ہے تو پھر کہتی ہو مجھے حضرت عبراہیم کے رب کی قسم پھر تم جناب عبراہیم علیہ السلام کا نام لیتی ہو سیدہ شاہ صدیقہ کہتی ہیں میں کیفیت میں کھو گئی کہ محبوب تو لفظوں سے اندازہ کرتے ہیں کہ کوئی کیا سوچ رہا ہے کوئی کہاں پہنچ گیا ہے اتنا احساس ہم نے سارے زندگی مطالبہ کیا ہے مطالبہ کیا ہے کبھی بہن بھائی میرا حق ادا نہیں کر رہے کبھی دوست بڑے مجھے اچھے نہیں ملے کبھی جناب فلاؤں چھوڑ دیں بھائی اس طرح تو انسان کمزور پڑ جاتا ہے کوئی کیا کر رہا ہے کرتا رہے اللہ کی بارگاہ میں جواب دے ہے ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہماری جو ذمہ داریاں تھی ہم نے ٹھیک ادا کی ہیں کی نہیں کی ہم نے ذمہ داریوں کو پورا کیا کی نہیں کیا حضور نے کہا اشاہ مجھے پتا چل جاتا ہے یہاں تک احساس ہے جب ہم چیزوں کو سیکھیں گے تو اللہ ہمارے دل کو نرم کر دے گا جب ہمارے اندر وہ شوق پیدا ہوگا کہ ہم نے حضور کے کوئی موٹیویشنلی سپیکر ہو کوئی بڑے سے بڑا دانشور ہو آپ کے ذہن کی اصلاح کی تو بات کر سکتا ہے لیکن جو بات آپ کے دل کو سکون دے روح کو تازہ کرے طبیعت کو ٹھنڈا کر دے وہ بات صرف مدینے والے مصطفیٰ کی ہیں سیدہ کہتی ہے میں نے حرز کی حضور میرے لبوں سے نامی جاتا ہے دل میں آپ ہر وقت موجود رہتے ہیں تو دوستو سیکھیں شوق پیدا کریں آلہ حضرت بریلوی رحمت اللہ علیہ سے جب پوچھا گیا کہ حضور علم کے ذرائع کیا ہیں تو آپ نے فرما ایک تو یہ ہے کہ باقاعدہ کورس پڑا جائے جو مروجہ کورس ہے درسیات کا درس نظامی کا ایک یہ ہے کہ مطالعہ کیا جائے اور ایک بہت بڑا ذریعہ علیہ حضرت فرمانے لگے صحبت علماء ہے تم علماء کے پاس بیٹھو تو ان کی بات گوھر سے سنو اپنے اندر توجہ پیدا کرو شوق پیدا کرو تمہارا مزاج ہو اور جو طلباء ہیں اگرچہ وہ سکول کالج سے ہی وابستہ ہیں ان کا ٹائم ہے پڑھائی کا بہت ڈیر سارے بچے فیل ہو گئے فرسٹیئر میں آپ کو پتہ ہے وجہ کیا بنی ہے مصروفیات ہے وہ آساب شکن ہے لا یعنی بے معنی قسم کی مصروفیت ہے وہ بندے کو ڈسرب کر دیتی ہے تھوڑا سا نہ کتاب کا شوق ہو مطالعہ کا شوق ہو دورانِ طالب علمی ہی پڑھا جا سکتا ہے جتنا زیادہ پڑھا جائے اور تھوڑی تڑپ ہو تھوڑی طلب ہو ہمارے استاد فرمایا کرتے تھے کئی دفعہ نہ شاگردوں کے سوالات سامین کے سوالات اور سوال سیکھنے کے لیے ہو امتحان لینے کے لیے نہ ہو ہمارے ہاں زیادہ تر سوالات ہوتے ہیں کہ ذرا نہ پہلیاں لوگ یاد کر لیتے ہیں پہلیاں پھر کہنے ہیں میرے سوال دعا جواب کیسے مولوی رہو نہیں آیا اللہ کہ کوئی پہلی ہوتی ہے کوئی علمی بات نہیں ہوتی شوق ہو فرمایا کرتے تھے طلبہ کے سوالات کئی دفعہ بڑا مطالعہ کے طرف لے جاتے ہیں انسان آگے بڑھتا ہے طلب ہونا جب شوق ہو دیکھو یہاں آپ کے ہاں بڑے محقق عالی موجود ہونا لیکن میں کیونکہ چار گھنٹے کا سفر کر کے آیا ہوں اور یہاں رہتا نہیں ہوں دور سے آیا ہوں تو ایک ذہن ہوتا ہے کہ یار ایک بندہ دور سے آیا ہے تو ذرا اس کی بات کو سنا جائے ایک توجہ ہوتی ہے یہاں آپ کہیں چل کے جاتے ہیں دو چار گھنٹے کا سفر کر کے تو طبیعت ہوتی ہے کہ یار میں اتنا کچھ کر کے آیا ہوں تو مجھے ذرا سیکھنا چاہیے یہ شوق ہوتا ہے نا شوق طبیعت میں طلب حضرت غوث عاظم رضی اللہ تعالیٰ انہوں کی خدمت میں ایک شخص نے عرض کی حضور میں نے نفلی آج کے لیے جانا ہے میری تیاری ہے اس کے لہجہ اس طرح کا تھا بتانے کا انداز اس طرح کا تھا کہ حضرت نے مشفرہ دیا فرمائے ایک سال ٹھہر جا ذرا ٹھہر جا اگلا سال آیا تو وہ رو پڑا آنکھوں میں آنسو آگئے کافلے جا رہے تھے فرمانے لگے اب تیری طلب ٹھیک ہو گئی ہے اب تو جائے گا نا تو انشاءاللہ قبولیت والا حاج کر کے آئے گا اب تیرا شوق اس طرح کا ہے کہ تیرے سجدے خوبصورت ہوں گے تیری عبادات وہاں امدہ ہوں جب شوق ہوتا ہے نا حضرت شاہ بکیو دین ابن مخلط کہتے ہیں کہ میں اچھے گھر سے تھا استاذ صاحب کے پاس پڑھتا تھا شوق بڑا تھا بڑا شوق بعض طلبہ ایسے ہوتے ہیں پڑھنے والے ان میں طلب ہوتی ہے بعض سامین سننے والے اس طرح کے ہوتے ہیں کہ وہ وہ کہتے ہیں جناب آپ نے جب پچھلی دفعہ کی تھی تقریر میں ساری سنا سکتا ہوں شوق ہوتا ہے ذوق ہوتا ہے طلب ہوتی ہے کشکول سیدھے ہوتے ہیں اس میں خیرات جلدی جاتی ہے کہتے ہیں میں بڑے شوق سے پڑھتا تھا تو میرے استاذ صاحب مجھے کہنے لگے تیرا ذرف بہت بڑا ہے میرے پاس تو نے پڑھ لیا ہے اب تو نہ بغداد چلا جائے امام احمد بن حنبل کی خدمت میں کہتے ہیں میں کشتی پہ سوار ہوا جا رہا تھا راستے میں طفان آ گیا کشتی ٹوٹ گئی ایک تختہ تے کھا کے گزارہ کیا لیکن میرا سفر کا ارادہ ملتوی نہیں ہوا تے نو لب دیاں آپ گوا چے سانو اپنی خبر نہ کوئی ساتھوں تے پارے نکک گلیاں دے سانو تے آخ دے لوگ شدائی اسننگ نموس دا ساڑ کے چولا تے گل پینے تاج گدائی سجنہ اپنا آپ گوایا ہے تاں یار نے چاہتی پائی فرماتے میں طلب نہیں ختم ہوئی اللہ نے موقع دیا کشتی ملی کسی نے دعوت دی کوئی جہار جا رہا تھا اس پہ بیٹھا بغداد پہنچا جب میں بغداد پہنچا تو حالات بدل چکے تھے امام صاحب کا ادارہ تو بند ہو گیا بادشاہ مخالف ہو گیا یہ تو سیدنا عبداللہ ابن عمر سے چل رہی ہے نا بات کہ وقت کے حکمران صرف اس لیے شہید کرا دیتے کہ حکمران میں ہوں تو وہاں سے بات چلی آ رہی فرماتے ہیں ادارہ بند ہے امام صاحب کا گھر سب جیل بنا دیا گیا ہے گھر میں بند ہے میرا شوق پھر بھی کم نہیں ہوا کرفیو نافذ ہے میں نے لوگوں سے کہا امام صاحب تک کیسے پہنچا جا سکتا ہے کوئی بندہ ایڈریس بتانے کو تیار نہیں حضرت اشاء صاحب کہتے ہیں میں ایک شخص کی منت کی میں نے کہا بڑی دور سے آیا ہوں بڑی دیر سے پہنچا ہوں بینہ زیارت ملاقات لوٹ نہیں سکتا وہ کہنے لگا گلی تک لے جاؤں گا پر انگلی کا اشارہ نہیں کروں گا حالات جو ہوتے ہیں وہ تیری آنکھ ہو یا سنگ ملامت کی چوبن کون پہنچا ہے میرے درد کی گہرائی تک دور شہرت نے تو یاروں نے کیا یاد بہت پر ساتھ آیا نہ کوئی کوچہ رسوائی تک پرمیان صاحب کہنے لگے ساری عمر یاٹا گد ہے لکھان کی تینی پیڑے پر وقت آیا ہی تے محمد بکشا کوئی نہیں ہو بیٹھا نیڑے حالات سخت ہیں کہنے لگا انگلی کا اشارہ نہیں کروں گا آنکھ کا کروں گا فرمایا قبول ہے کہتے ہیں انہوں نے اس گلی میں لے گئے امام صاحب کی اور اشارہ کر کے کہا کہ وہ گھر ہے اب میں نے پہنچنا کیسے کبھی میں نے سوچا کہ پھل بیچنے والا نہ بن جاؤں دروازے پہ تو پولیس کھڑی ہے کبھی سوچا جھاڑو دینے والا نہ بن جاؤں پھر خیال آیا نہیں میں اس طرح کرتا ہوں بھیک مانگنے والا بن جاتا ہوں سجنا یار منون دیخات رسا کی کی پیس بٹائے فرماتے ہیں میں نے نا گلے میں کسہ پہن لیا اور ان کی گلی کے کونے سے مانگنا شروع کیا ایک دینار دو دینار امام صاحب کا دروازہ آیا اور میں نے صدا لگائی تو امام صاحب نورانی چہرے کے ساتھ خوبصورت لہجوں کے ساتھ جھکی ہوئی نظروں کے ساتھ دروازے پہ آئے اور جیسے ہی امام صاحب نے السلام علیکم کہا میں نے پڑھ کے ہاتھ چوم لیا امام صاحب دینار دینے لگے تو میں نے کہا حضور یہ ولی دولت لینے نہیں آیا اگر میں روز فقیر بن کے آ جاؤں تو مجھے حضور کی عدیث پڑھا دیا کریں گے فرماتے ہیں میں نے مہینوں اس طرح امام صاحب سے تعلیم حاصل کی مہینوں مہینوں حالات بدل گئے باپچا چلا گیا نیا حکمران آیا تو مدرسہ کھل گیا فرماتے ہیں جب میں پہلے دن داخل ہوا تو امام صاحب اٹھ کے کھڑے ہو گئے کہنے لگے پڑھا پڑھایا میں نے بھی ساری زندگی ہے پر جو تجھے پڑھانے کا مزہ آیا ہے جو سرور اپنے اندر وہ شوق تو پیدا کریں وہ مزات تو لائیں لیکن طبیعت ہی نہیں ہے ہم دیکھتے ہیں ڈگریاں لینے کا شوق ہے اثنات جمع کرنے کا شوق ہے کوئی نہ کوئی نیا سے نیا صابقہ اور لاحقہ لوگ تلاش کرنے کو گھومتے ہیں لیکن وہ رسوخ جس پر لوگ سفر کرتے تھے کوئی ایک انوان چنتے تھے پھر اس پر وہ زندگی لگا دیتے تھے وہ شوق نہیں ہمیں شوق پیدا کرنا چاہئے ہمیں جمعہ والے دن وقت پر جانا چاہئے ہمیں محافل میں جو ملتا ہے وہ واپس آ کر ہمیں نوٹ کرنا چاہئے ہمارے پاس اتنا زخیرہ جمع ہو جائے گا کہ وہ ہمارے لیے اور ہمیں اپنے بچوں کی تربیت کرنے لیے کافی ہوگا اور دوسری بات علم ہمیشہ عمل کے لیے سیکھیں صحیح مسلم میں حدیث ہے اللہ کے محبوب علیہ السلام نے کہا اے اللہ میں اس علم سے تیری پناہ مانگتا ہوں جو علم تو ہو پر نفع والا نہ ہو ایسا علم جو نفع نہ دے اس پر بندہ عمل ہی نہ کر سکے لیکن باتیں تو توتے کو بھی رٹائی جا سکتی علم اس لیے حاصل کریں اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا جس نے دین کا علم اس لیے پڑا کہ وہ علماء سے بحث کرے گا یا جاہلوں پہ روب جمعے گا یا اس سے دنیا داری جمع کرے گا فرمایا ایسے بندے کو تو اللہ جنت کی خوشبو بھی عطا نہیں کرے گا علم سیکھیں پھر اس پر عمل کریں مزاج ہو عمل کرنے طبیعت ہو یعنی جو سیکھیں اسے عملی زندگی میں نافذ کرنے کی کوشش کریں ہمارے بہت سارے بزرگ ایسے تھے جن کا عمل دیکھ کر لوگ پوچھتے تھے کہ جناب یہ جو آپ نے کام کیا تو پھر وہ کتاب کا نام بتاتے تھے پھر وہ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے کہا میں دین کی تبلیغ کرنا چاہتا ہوں کوئی طریقہ بتائیں آپ کی توجہ ہے میری بات پر میں دین کی آج کر مبلگ صرف مسجدوں میں نہیں ملتے محفلوں میں نہیں ملتے ہر چوک میں مبلگ جس کی جیم میں سوشل میڈیا ہے وہ بہتری نصیت زوردست مبلگ بحث ہوتی ہے خدا جانے کہاں کہاں پہنچ گئے لوگ کہا حضور میں نے تبلیغ کرنی ہے کوئی طریقہ بتائیں تو امام جعفر صادق فرمانے لگے تبلیغ کرنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ تو دین پر عمل کرنا شروع کر دے جو عمل سے خوشبو پھیلتی ہے نا عمل سے جو آپ عمل کرتے ہیں وہ آپ کا اصل ہوتا ہے جو آپ عمل کرتے ہیں اس میں آپ کے بچے رنگے جاتے ہیں قریب والوں کو وہ والا فیض ملتا ہے جو آپ کے عمل سے زیاد پھوٹتی ہے عملی زندگی حضرت امام مالک موتہ امام مالک لئے کا بڑے خوش تھے بڑے راضی تھے بڑے خوش تھے لوگوں نے کہا حضور اتنی خوبصورت کتاب اتنی خوبصورت احادیث جمع کر لیں تو آپ اس لئے بڑے خوش ہیں تو یہ دیکھو یہ ہمارے اقابرین ہیں فرمانے لگے صرف اس لئے نہیں خوش کہ میں نے کتاب لکھی ہے اس لئے خوش ہوں کہ جتنی حدیثیں میں نے کتاب میں لکھی ہے نا اللہ کا فضل ہے میرا سب پر عمل بھی موجود ہے میرا اس پر عمل موجود ہے عمل جب انسان عملی زندگی گزارتا ہے نا عملی ہمارے حاجی صادق صاحب رحمت اللہ علیہ عید کے دوسرے دن اپنے پیر خانے جایا کرتے تھے فیصل آباد حضرت مہدس آدم کے ہاں ان کے ساتھ ہی کہتے ہیں حضرت زور کی نماز گھر میں پڑی ٹگٹ لے لیا شیخ پورا کا اب ایک دو صاحب نے پوچھ لیا کہ حضرت ہم نے تو فیصل آباد جانا تھا تو کہتے ہیں وہ تسبیح پھیر رہے تھے تو جلال جرا رہتا تھا اور انہوں نے دیکھا ہی تو سارے چوب کر گئے شیخ پورا اترے اثر کی نماز پڑی پھر اگلا ٹگٹ لیا بس کا تو شاہ کوٹ کا وہاں اترے تو مغرب کی نماز پڑی اور پھر تیسرا ٹگٹ فیصل آباد کا لے کے کہنے لگے کوئی مجبوری نہیں تھی صرف حاضری تھی آرام آرام سے بھی جاتے تو پہن جاتے لیکن اگر اکٹھا میں وہاں کا ٹگٹ لیتا پتہ نہیں بس والا کھڑا کرتا کہ نہ کرتا دو نمازیں رہ جاتی دو نمازیں رہ جاتی دو نمازیں ایک صاحب نے گاڑی لی حضرت کی خدمت میں آئے تو کہا آپ نے گاڑی لے لی یا بڑی مبارک ہو تو فرمانے لگے کہ پتہ ہے اپنی گاڑی کا سب سے بڑا فائدہ کیا ہے حضور کیا ہے فرمانے لگے بندے کی نماز کا ذہن ہی ہوتی جہاں وقت ہوا وہیں اس نے بریک لگائی اور نماز پڑھ لی لیکن ہم نے سہولیات کو کس لیے رکھا ہوا ہے تو عملی زندگی میں ویسے بھی نہ انسان کہے کچھ اور کرے کچھ تو وہ دو کشتیوں کا مسافر ہو جاتا ہے اس سے محسوس ہوتا ہے کہ یار بھلا میں کیا ہوں اگر وہ جو کہہ رہا ہے وہی اس کی عملی زندگی بھی ہے اس کے لیے نا زندگی سکون والی ہو جاتی ہے تیسری اور آخری بات یہ ہے کہ اخلاص اتنا ضروری ہے مخلص ہونا اتنا ضروری ہے خامد سارے خرچے پورے کرے اور ساری چیزیں لا کے دے اور جب بیوی کہے میکے بھی لے کے جائے لیکن اگر اسے پتا چل جائے نا میرے ساتھ مخلص نہیں تو وہ گھر چل سکتا خامد سارا کچھ برداشت کر لیتا ہے ہوتل سے بھی روٹی کھا لیتا ہے کپڑے بھی کہیں سے دھلا لیتا ہے لیکن خدا نہ خواستہ اسے پتا چلے کہ معاملہ کوئی اور بھی ہے تو وہ گھر چل سکتا اخلاص نہ ہو تو گھر نہیں چلتا تو دین پورا کیسے چلے گا مخلص لوگ جو ہوتے ہیں نا یہ جو ریاکاری ہوتی ہے نا ریاکاری دکھاوا یہ بنیادی طور پر اداکاری ہوتی اداکاری بندہ کتنی کیوں کرتا ہے تھک جاتا ہے کیونکہ وہ بان رہا ہوتا ہے جو وہ ہوتا دیکھیں نا کوئی شخص جبرن اسے کپڑے پینا دیے جائے نا جو اس کی طبیعے سے میش نہیں کرتے میرے اببا جی ایک شادی سے واپس آئے تو جلدی سے نا انہوں نے ویسکوٹ اتاری ہے جرابیں اتاری ہیں اور بڑے وہ نا تو میں نے کہا طبیعت تو ٹھیک ہے کہنے لگے یار یہ جو کپڑے زبردستی تم نے مجھے پہنائے ہیں انہوں نے مجھے تھکا دیا ہے سفر نے نہیں تھکایا یہ جو بھن سمر کے بیٹھنا ہے لیکن جو روٹین میں انسان کسی چیز سے اٹیچ ہو جاتا ہے نہ مخلص ہو جاتا ہے دکھاوا نہ کریں بتلائیں نہ بڑا عذیتناک سا مسئلہ ہے آپ یقین کریں یہ معاملین ہیں مدارس کے مساجد کے ان کو رازی کرنا ہے ایک بہت بڑا مشکل معاملہ ہو جاتا ہے یعنی وہ اتنا خوبصورت کام کرایا اتنی سونی ٹائلیں لگوائی ہیں اور آخری ٹائل پر اپنا نام لکھ دیا ہے کیا ضرورت ہے ان چیزوں کی ان تکلفات کی کیا ضرورت ہے جو صاحب اس سے پہلے اتنا کام کرا گئے وہ ان کا نام کہاں لکھا جائے زندگی میں اخلاص ہو انسان جو کام کرے وہ اللہ کی رضا کے لیے کرے وہ رسول کائنا صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشنودی کے لیے کرے اپنی زندگی میں دکھلاوہ چھوڑ دیں اللہ کے حضور حاضر ہونا ہے اور بندوں کو ویسے بھی راضی نہیں کیا جا سکتا ہے اس لیے کہ دنیا داروں کی ترجیحات تو روز بدلتی ہیں آپ ایک کوالٹی پیدا کرتے ہیں تو نئی ترجیح آ جاتی ہے ہر آدمی آپ کو اپنے زاویہ نگاہ سے دیکھنا چاہتا ہے اور اپنے نکتہ نظر کے مطابق رکھنا چاہتا ہے مخلص ہو جائیں مخلص اخلاص والی زندگی گزاریں حضرت ماز ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ انہوں جا رہے ہیں حضور نے یمن کا گورنر بنایا بہت ساری نصیحتیں کریم نے فرمائی حضرت ماز عرض کرنے لگے حضور مجھے کوئی خاص نصیحت بھی فرما دے تو معبو فرمانے لگے اخلاص کے ساتھ عمل کرنا تمہارا تھوڑا عمل بھی تمہیں کی فائد کر جائے گا تھوڑا عمل بھی فائدہ مند ہو جائے گا لیکن مخلص رہنا مخلص اخلاص والی زندگی گزاریں دیکھو امت مسلمہ میں بہت سارے لوگ ہیں اللہ کا فضل ہے بڑے بڑے مخلصین ہیں لیکن ہوتا یہ ہے کہ جب قومی سطح پر عالمی سطح پر امت مسلمہ کے درپیش مسائل پر گفتگو شروع ہوتی ہے تو لوگ علاقائی تقسیم کا شکار ہو جاتے ہیں کہیں نہ کہیں آ کر کہیں نہ کہیں آ کر ملکوں کی بادشاہوں کی سرحدوں کی جنگ ایسی شروع ہوتی ہے کہ وہ کہیں نہ کہیں ذات کا جھگڑا بیچ میں آئی جاتا ہے میں نے دیکھا ہے بڑے بڑے بہترین مدارت چل رہے ہیں بڑا عمدہ سلسلہ چل رہا ہے ایسا نہیں ہے کہ لوگ غلط ہیں بس ہمارے مزاج کے نہیں ایک شخص ہے جس نے جو ذریعہ بنا ہے سبب بنا اتنا بڑا ادارہ قائم ہو گیا اتنی ساری چیزیں بہتر ہو گئیں لیکن وہ صدر صاحب کی طبیعت پر پورا نہیں اترا انہوں نے کیا کیا ہے انہوں نے وہ سارا کچھ ٹوٹ جانا تو برداشت کیا ہے لیکن تھوڑی دیر کمپرومائز کرنا برداشت اگر ہم مخلص ہو جائیں تو کئی دفعہ کوئی ہماری طبیعت کا نام بھی ہو تو پھر ہم محبتیں نہیں دیکھیں گے قابلیتیں دیکھیں گے پھر ہم یہ دیکھیں گے کام ہو رہا ہے وہ ضروری ہے کہ ہر آدمی میرے مزاج کا ہو جب اخلاص ہوتا ہے جب خوبصورتی ہوتی ہے پھر میرٹ ہوتا ہے کی تربیت فرمائی تھی وہ بڑے مخلص ہو گئے تھے جس کا جائز حق ہوتا ہے ہمارے بھائی کا اس کا حق دینے میں میں بھی لوگ بڑا تردد کرتے ہیں لیکن جب حضور نے مہاجرین اور انسار کو بھائی بھائی بنایا تو وہ اتنے مخلص بھائی بن گئے تھے اتنے مخلص کہ انہوں نے رسیاں رکھ کے اپنی جائدادیں بانڈ کے اپنے بھائیوں کو دے دی زندگی میں خلوص آپ تھوڑے لوگوں سے تعلق رکھ لیں آپ چند ایک لوگوں سے نبھا کر لیں لیکن زندگی اخلاص والی گزاریں مخلص ہو جائیں حضرت خاجہ نظام الدین صاحب محبوبِ الہی رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں ایک شخص نے آکے ارز کی حضور مجھے آپ کی طرف رجوع کرنا ہے اپنے شیخ کو چھوڑنا ہے تو حضرت فرمانے لگے کوئی شریع قباحت ہے کہا حضور نہیں ایسا تو کچھ نہیں فرمائے کیوں چھوڑنا ہے ارز کی حضور بس وہ آپ فرمانے لگے تو مخلص ہو کر وہیں خدمت کر اللہ تیرے اخلاص کی برکر سے تجھے فیض عطا فرمائے گا تو مخلص تو ہو جا اپنی زندگی میں اخلاص تو پیدا کر میرے عزیزو شوق پیدا کریں علم کا اور پھر جو سیکھیں وہ عمل کے لئے سیکھیں عملی نفاظ میرا نا چھوٹا بیٹا ہے اسے نہیں پتا نماز کیا ہے لیکن گھر میں میں یا اس کی والدہ کبھی مسلح بچھاتے ہیں تو وہ خود بخود ساتھ آکے کھڑا ہو جاتا ہے کئی دفعہ تھوڑی مشکل بھی پیدا کرتا ہے نماز پڑھنے میں لیکن کھڑا ہوتا ہے ہو سکتا ہے میں اسے تقریر نماز کی سناوں تو ابھی اس کی عمر نہیں ہے کہ وہ بات کو سمجھ سکے لیکن وہ نماز پڑھتے دیکھتا ہے نا تو شامل ہو جاتا ہے ہمارا جو عمل ہے نا عمل چلیں مجبورہ نہیں کبھی کہا تو ہم نے اپنے بچے سے کوئی مجبوری ہوگی تو کہا ہوگا کہ باہر درہ کیا دو میں گھر میں نہیں مان لیا دو منٹ کے لیے لیکن پھر سارے زندگی منت کریں گے کہ چل پتر میرے ساتھ تو سچ بولا کر لیکن بگڑ جائے کی بات اپنے گھر کے اندر ہمیشہ کردار چلتا ہے علم کا شوق پیدا کریں اور جو سیکھیں اس پر عمل کریں اور تیسری بات یہ ہے کہ مخلص ہو جائیں کہ جتنے بزرگاں دین نے کام کیا ہے دین کا جتنے لوگوں نے کام کیا ہے اخلاص تھا اخلاص بندے کو تھکنے بھی نہیں دیتا لمبے لمبے سفر کراتا ہے بڑے بڑے آج ہم دیکھتے ہیں بزرگوں کیتنی تنی جلدوں میں کتابیں لوگوں سے پڑھی نہیں جاتی ہیں لیکن مخلص تھے نا ایک یہ ہے کہ مجھے مجبور ہو کہ آپ بلاتے تو میں پتہ نہیں کتنی جگہ تھکتا بڑی کوفت ہوتی بڑی مشکل سے بیٹھتا بات بھی کرتا تو شاید ذوق سے نہ کرتا اور ایک یہ ہے کہ میں اپنے شوق سے آؤں آپ شوق سے آئیں تو وہ جو تازہ دم بات ہوتی ہے وہ بڑا سرور پیدا کرتی ہے